الحمد للہ الذي علا بحوله ودنا بطوله مانح كل غریمت وفضل وکاشف كل عظیمت وزل استعینه قاهرا قادرا وتوکل علیه کافی الناصرا واشهدو ان لا الہ الا هو الہ واحدا احدا الذي لم يتخذ فی عز دلاله صحبت ملا بلدا واشهدو ان محمد عبده المصطفیٰ رسوله المشتبار صلو لانفاز عمره وبعثه لانحاء عذره وتغدیم نظره صلی اللہ علیه وعلا اہل بیت انظین هم موز وصر رہی وعیمت وعلمہی ولجام رہی لهم خوصائص حق الملایاء وفی من الوسیتوں والبراثہ اوسیکم بعد اللہ ونفسی بتقواللہ چاہتا ہوں کہ جو پچھلے جمعیں جو بات کچھا دھوری رہ گئی تھی اس کو مکمل کیا جائے اور وہ بات یہ تھی کہ انسان جسم و روح کا مجموعہ ہے جسم و روح کے مجموعے کے نام انسان ہے اور انسان کے جسم کا تعلق عالم خل سے ہے اور روح کا تعلق عالم عمر سے ہے قرآن مجید نے پھر اس بات کی تصدیر کی ہے انسان کے جسم کی تخلیق دے ہو رفتہ رفتہ ہوئی ہے آہستہ عیستہ ہوئی یہ تجرید دن ہوئی ہے اعلان ہو رہا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا لِنْسَانَا مِنْ سُلَاةِ جِنْ مِلْتِينَ سُمَّا جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينَ سُمَّا خَلَقَنَا نُطْفَةً عَلَقَا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةً مُزْغَتَا فَخَلَقْنَا مُزْغَتَ عِزَامًا فَقَسَونَا عِزَامًا لَحْمًا سُمَّا اَنشَانَا خَلْقَنَا خَلْقَنَا خَرْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ پوری تفصیل قرآن نے بیان کر دی کہ ماں کے شکم میں درجہ پر درجہ کس طرح سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے پہلے وہ نطفہ ہے نطفہ کے بعد اس کو جو ہے علقہ بنتا ہے پھر علقے سے مُزْغَا بنتا ہے پھر مُزْغے کے ذریعے سے پھر ہڈیاں آتی ہیں ہڈیوں کے پر گو چڑھایا جاتا ہے سُمَّا اَنشَانَا نَاهُ خَلْقَنَا خَرْ پھر ہم اس کو ایک بلکل نئی مخلوق بنا دیتے ہیں ایک بلکل نئی مخلوق ایک جدہ گانا مخلوق اس کے بعد قدرت جو ہے وہ خود اپنی تعریف کر رہی ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اللہ کتنا بہترین خلق کرنے والا ہے انسان کو خلق کر کے اس نے خود اپنے کو مُبارک بات دی ہے اللہ دی یہ ہے ترتیب سائنسانوں نے چالیس سال تحقیق کی اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ انسان کی تخلیق کس طرح سے ماں کے شکم میں ہوتی ہے اور جب ان کو معلوم ہوا ان سائنسانوں کو کہ قرآن مجید تو پہلے ہی بیان کر چکا ہے تو انہیں نے کہا کاش ہم نے قرآن پہلے پڑھ لیا ہوتا تو ہمیں چالیس سال زحمت نہ اٹھانا پڑتا ہوں ایک سلواز بھی دیتے پر محمد وہ بہت یہی ترتیب سائنس نے بتائی وہ بھی چالیس سال کی رسلس کے بعد چالیس سال کی تحقیق کے بعد کہ جس کو قرآن مجید چودہ سو سال پہلے بیان کر چکا اس کا اعلان کر چکا روح عالم عمر سے ہے خود قرآن موجود ہے یہ اللہ کا عمر ہے لہذا جو چیز جہاں کی ہوتی ہے اس کی غذابی بہی سے ہوتی ہے جو چیز جہاں کی بھی ہوتی ہے اس کی غذابی بہی سے ہوتی ہے جسم کیونکہ مٹی سے بنا ہے لہذا جسم کے ساری ضروریات جو ہے سارے ضروریات جو ہے وہ مٹی ہی سے پورے ہوں گے کوئی چیز بھی آپ دیکھ لیں کوئی چیز بھی آپ دیکھ لیں مٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے سارے ضروریات مٹی سے ہوں گے لوٹی کہاں سے ملتی ہے مٹی سے مٹی سے تو کہوں کا پاوضہ نکلتا ہے مٹی ہی میں دانہ دفع کیا جاتا ہے جس سے وہ کیوں کا پاوضہ نکلتا ہے تو لوٹی میں بھی جتنی چیزیں شامل ہیں سب زمین سے ملتی ہیں ترکاریاں کہاں سے ملتی ہیں زمین سے آلو کہاں سے ملا زمین سے پیاس کہاں سے ملی زمین سے جتنی ترکاریاں ہیں وہ سب زمین سے ملتی ہیں ہر چیز زمین سے اور اس کے بعد پھل بھی زمین سے ہیں مکان کی ضرورت ہے جسم کو جسم کو مکان کی ضرورت ہے تو مکان بھی زمینی عجزہ سے مٹی سے ایٹوں سے گارے سے پتھر سے جو بھی یہ سب زمین سے تعلق سے ملتا ہے تو اگر مکان کی ضرورت ہے تو مکان بھی زمینی عجزہ سے کپڑا کپڑے بھی زمینی عجزہ شامل ہیں درختوں کے ذریعے سے بنتا ہے معروضا کے کےلے کی شال سے بن رہا ہے فلا چیز سے فلا چیز سے معروضا وہ بھی جو بن رہا ہے وہ زمینی عجزہ سے بن رہا ہے تو پھل بھی زمین سے کپڑا بھی زمین سے جتنی چیزیں بھی زمین سے ہیں تو کیونکہ جسم زمین مٹی سے بنا ہے لہت تمام ضروریات مٹی کے ذریعے سے اس کے پورے ہوتے ہیں اور روح جو ہے وہ عالم بالہ کی ہے جہاں اس کی غزہ بھی وہی انتظام ہوگا اس کی غزہ کے انتظام بھی وہی سے ہوگا اس کی غزہ کے انتظام بھی وہی سے ہوگا لہذا اب روزہ جو ہے روح کی غزہ ہے اب نماز جو ہے وہ روح کی غزہ ہے اب توبہ ہے جو روح کی غزہ ہے اب ایمان جو ہے وہ روح کی غزہ ہے اب محبت محمد و آل محمد وہ بھی روح کی غزہ ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ روح کی غزہ ہیں چوبیس گھنٹے ہم جسم کی غزہ کی تو فکر کرتے رہتے ہیں مگر روح کی غزہ کی کوئی فکر ہمیں نہیں رہتی تو ظاہر ہے جس چیز کو غزہ نہیں ملے گی وہ شاید کمزور ہو جائیں گے وہ شاید بیمار ہو جائے گی جسم کو غزہ نہ ملے تو جسم کمزور اور بیمار ہو جائے گا اسی طرح اگر روح کو غزہ نہیں ملے تو روح بھی کمزور ہو بہت توجہ رہا ہے بہت اہم پہلو ہے جہاں پیس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگوں کو نماز کھلتی کیوں ہے یہ روزہ بار کیوں ہوتا ہے یہ احکام اسلامیہ ان کے بعد سخت کیوں ہوتے ہیں یہ کیا سبب اس کا بھئی کیونکہ دین سہل ہے مشکل نہیں ہے بہت توجہ چاہوں گا دین جو ہے وہ آسان ہے مشکل نہیں ہے دین دین کے احکام بھی آسان ہیں مشکل نہیں ہے اس کے بعد بھی ہمیں مشکل لگنے لگتے ہیں پھر بھی ہمیں بوجھل لگنے لگتے ہیں تو اس کا کیا سبب ہے کہ بھی غور فرمائے اس کا کیا سبب اس کا سبب یہ ہے کہ جب جسم کمزور ہو جاتا ہے تو ہلکی سے ہلکی چیز بھی بھاری لگنے لگتی ہے جب جسم کمزور ہو جاتا ہے تو صاحب بخار ہو رہا ہے ایک مہینہ بھڑتے ذرا سے یہ دو کلو لکڑی اٹھا دیجئے ارے صاحب ایک مہینے کے بخار صاحب تو مجھ سے ہی نہیں اٹھے گی صحت مند ہے اگر تو ایک مند اٹھا لیں گے بیمار اگر ہیں تو دو کلو لکڑی اٹھانا مشکل ہو رہی ہے یہ تھوڑا سا بوجھ اٹھا دیجئے ہم تو صاحب مریض ہیں بیمار ہیں ہم کیسے اٹھائیں اس کا مطلب ہے جب جسم مریض ہو جاتا ہے تو ہر کام بوجھل لگنے لگتا ہے ہر کام کھلنے لگتا ہے اسی لئے جب روح مریض ہو جاتی ہے تو روضہ بھی بوجھل لگنے لگتا ہے نماز بھی بوجھل لگنے لگتی ہے دعا بھی بوجھل لگنے لگتی ہیں عبادتیں بھی بوجھل لگنے لگتی ہیں آپ دیکھیں بیماری میں مو کا مزہ کڑوا ہو جاتا ہے میٹھی چیز بھی کڑوی لگنے لگتی ہے لہٰذا جب روح کمزور ہوتی ہے تو مولنیوں کی باتیں بھی کڑوی لگنے لگتی ہیں علماء کی نصیحتیں بھی کڑوی لگنے لگتی ہیں دین کی باتیں بھی کڑوی لگنے لگتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ روح مریض ہے جسم صحت مند ہے مگر روح مریض ہے سلوات بھی دیں برمحمد برمحمد نرحے دری نرحے دری سلوات بھی یا مدبر یا مدبر یا رسول اللہ برام حلی یا مدبر مقرمان بحمد سلوات بھی دمبر طرح سے جسمانی بیماری میں ہلکی چیزیں بھی بوجھل لگتی ہیں اسی طرح سے روحانی بیماری میں بھی جب روح کمزور ہو جاتی ہے تو نیک کام بھی بوجھل لگنے لگتے ہیں اچھے کام بھی بوجھل لگنے لگتے ہیں تو عبادتیں بھی بوجھ ہو جاتی ہیں اس لئے قرآن نے کہا کہ انہا لکبیرتا اللہ علی الخاشئین نمار بوجھل ہے ان کے لیے جو گناہگار ہیں اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بڑی آسان ہے ان کے لیے بڑی سہل نمات ان کے لیے کوئی بوجھ نہیں ہے تو لہذا جس طرح سے جسم ہمارا قوی ہونا چاہیے اسی طرح سے ہماری روح بھی قوی ہونا چاہیے اب میں نے ایک اور موضوع لیا تھا جو بنتہا اہم بنتہا اہم وہ یہ ہے کہ کفر کے فتوے دے کر مسلمانوں کا قتل عام فلاں کافر فلاں کافر فلاں کافر فلاں مشرق یہ فتوے ہیں میں نے صحیح بخاری صحیح مسلم صحیح تریمیزی شریف جتنی بھی مسلمانوں کی مشہور ترین و معتبر ترین کتابیں ہیں سب میں رسول اللہ کی حدیثیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ رسول اللہ کی نگاہ ہمیں میں نے کہا تھا یہ نے دیکھی کہ ملہ کی نگاہ ہمیں کون مسلمان ہے یہ دیکھئے رسول اللہ کی نگاہ ہمیں کون مسلمان ہے رسول نے کس کو مسلمان کہا ہے اس کے لیے اب کوئی حدیثیں بیان کریں نہیں اب کوئی واقعات تو تاریخ میں متفق علیہ ہیں ہر تفسیر میں آپ کو مل جائیں گے یہ واقعات چاہاں کوئی تفسیر ہو تفسیر تبری تفسیر دلد منصور تفسیر کشاہ تفسیر علوسی دونوں میں مشہور ترین تفسیریں ہیں مسلمانوں کی سب میں یہ واقعات مل جائیں گے کہ اسامہ ابن عزید کو یہ ایک لشکر دے کر رسول اللہ نے روانہ فرمایا اسامہ جو ہے وہ جب پہنچے تو انہی نے جنگ شروع ہوئی ان کی اور جب جنگ شروع ہوئی تو ایک کافر کو انہی نے گھیڑ لیا اسامہ منعزید ابن حارسہ روایت ہے کہ جہاد کے لئے خورقہ کی طرف روانہ کیا جو قبیل جوہینیہ کی ایک شاگ تھا اب وہ خود روایت کر رہے ہیں یہ ان کی روایت خود ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ ہمیں فتح حاصل ہوئی اور میں نے اور ایک انساری نے قبیلے کے ایک شخص کو گھیڑ لیا قبیلے کے ایک شخص ہماری گھیڑے میں آ گیا اور جب وہ اس نے گھیڑ لیا تو اس نے فوراں پڑھا لا الہ الا اللہ فوراں اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ وہ انساری تو دور ہٹ گیا لیکن میں نے اس شخص کو اپنے نیزے سے قتل کر دیا یہ اسامہ اپنے زہر خود روایت کر رہے ہیں کہ میں نے اپنے نیزے سے اس کو قتل کر دیا رسول اللہ کی خدمت میں جب وہ آئے تو رسول اللہ نے فرمائے اے اسامہ کیا تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا اور رسول اللہ نے اسامہ سے پوچھا کیا تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے باوجود قطر کر دیا اسامہ کہتا ہے میں نے کہا ہے اللہ کے رسول اس نے جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھا تھا اسامہ خود کہتا ہے کہ میں نے رسول کی خطبند کہا اللہ کے رسول اس نے جان بچانے کیلئے کلمہ پڑھا تھا رسول اللہ نے پھر فرمایا کہ تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے باوجود قطر کر دیا اسامہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اسامہ کہنا ہے کہ اس نے جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھا تھا رسول پھر وہی اپنی بات دہرائی یہ اسامہ کیا تم نے اسے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی قتل کر دیا اب اسامہ یہ کہتے جا رہے ہیں کہ اس نے ڈر کر کلمہ پڑھا تھا جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا اور رسول اپنی بات دہرائے جا رہے ہیں کہ تم نے کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی اسے قتل کر دیا اسامہ کہتے ہیں کہ حضور اپنے کلمات دہراتے رہے اور بے افسوس کر رہا تھا کہ میں آج مسلمان نہ ہوا ہوتا آج کے بعد مسلمان ہوا ہوتا تاکہ میں اس گناہ سے بچ گیا ہوں یہ حدیث ہے صحیح بخاری کتاب المغازی جل چار حدیث نمبر چار ہزار اکھیس یہ صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ اگر زبان سے کوئی کلمہ ادا کر دے چاہے جان ہی کے خوف سے کیوں نہ ادا کیا ہو تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے اس کو مارنا جائز نہیں صحیح مسلم میں یہی روایت ہے مگر تھوڑے سے لفظوں کے فرق کے ساتھ ہے تبدیلی کے ساتھ ہے رسول نے اسامہ سے پوچھا کہ کلمہ پڑھنے کے باوجود تم نے اس سے قتل کیا اسامہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی تھی یہ صحیح مسلمی روایت ہے اس نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی تھی اور فلا فلا صحابی کو قتل کیا تھا جب میں نے اس پر حملہ کیا اور جب میں اس نے تلوار دیکھی تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ تو رسول نے پوچھا کیا پھر تم نے اسے قتل کر دیا بہت توجہ رہے بہت کیا تم نے جب اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کیا تم نے اس سے قتل کر دیا اس کے بعد کہا جی ہاں حضور میں نے تو اسے قتل کر دیا فرمایا جب روز قیامت کلمہ لا الہ الا اللہ مجسب ہو کر تمہارے سامنے آئے گا تو تم قیامت میں اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو کیا جواب دوگے صحیح مسلم کی روایت تم اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو کیا جواب دوگے کیا جواب دوگے میں نے کہا اے اللہ کے رسول میرے لئے استغفار کیجئے اے اللہ کے رسول میرے لئے استغفار کیجئے رسول نے پھر جواب نہیں دیا اس کا کہا یہ بتا اسامہ کہ جب روز قیامت لا الہ الا اللہ کا کلمہ تمہارے پاس آئے گا تو تم اس کا کیا جواب دوگے رسول اللہ مسلسن یہی کلمات دہراتے رہے اور اسامہ کے لئے استغفار نہیں کیا یہ حدیث ہے یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان اچھا باپ کا نام سن لیجے چپٹر کا نام سن لیجے صحیح مسلم کتاب الایمان باب تحریم قتل کافر بادن قالا لا الہ الا اللہ اگر کسی کافر نے لا الہ الا اللہ کہ دیا دبان سے تو اس کا قتل کرنا حرام ہو گیا اب اس کا قتل کرنا حرام ہو گیا صحیح مسلم کی حدیث صحیح مسلم کی حدیث یہی حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے مغداد ابن اصفر سے ایک تیسرا جلدی سے پردو میں کہ میرا میدار جنب میں کسی کافر سے مقابلہ ہوا اس نے میرا ہاتھ کار دیا بہت توجہ رہے یہ پیغام پہنچتے ہیں نہیں اب لارکہ یہاں کے پیغامات پورتہ پہنچتے ہیں اقبار والے پورے چھاپتے بھی نہیں ہیں ان کی بہت سے اقبار تو طالبانی اقبار ہیں وہ یہ تمام چیزیں چھاپتے بھی نہیں ہیں وہ تو چاہتے ہیں کہ شیعہ قتل ہوتے رہے ہیں یہ چیزیں نہیں چھاپتے ہیں نہیں چھاپی جاتی ہیں چیزیں اب سنیئے مغداد ابنے اصد دولی اگر میدان جنگ میں کسی کافر سے مقابلہ ہو رسول اللہ سے پوچھا کہ اگر میدان جنگ میں کسی کافر سے مقابلہ ہو وہ میرا ہاتھ کار دے اور پھر جو وہ میرے حملے کی زد میں آئے اور ایک درخ کی پناہ میں آ کر کہے کہ اسلام تو للہ میں اللہ کے لئے مسلمان ہو گیا تو کیا میں اس شخص کو کلمہ پرننے کے بعد قتل کر سکتا ہوں یہ اللہ کے رسول رسول اللہ سے پوچھ رہے ہیں مغداد مغداد رسول اللہ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی میرا ہاتھ کار دے کافر اس کے بعد میں اس کا پیشا کروں وہ ایک درخ کے پیشے جا کر چھپ جائے اور چھپ کر وہاں سے پکار کر کہے کہ اسلام تو للہ میں اللہ کے لئے مسلمان ہو گیا تو کیا میں اسے قتل کر سکتا ہوں کیا میں اسے مار سکتا ہوں رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارا ہاتھ کارتنے کے بعد اگر اس نے کلمہ پڑھا ہے تو تم اسے قتل نہیں کر سکتے تم اسے قتل نہیں کر سکتے تم اسے قتل نہیں کر سکتے اگر تم نے اس کو کہا کہ رسول اللہ اسے میرا ہاتھ کار دیا اس کے بعد بھی کہا نہیں نہیں اس کے بعد بھی تم اسے قتل نہیں کر سکتے اگر اس نے کلمہ پڑھ دیا تو تم اسے قتل نہیں کر دیا اگر تم نے اسے قتل کر دیا اب سنیے رسول اللہ کے جملے اگر تم نے اس کو قتل کر دیا تو وہ قتل ہونے کے بعد وہ اس جنہاں پر ہوگا کہ جہاں پر تم تھے یعنی مسلمان ہوگا اور حق پر ہوگا اور قتل کرنے کے بعد تم اس جنہاں پر ہوگے جہاں پر وہ تھا ارے توجہ رہے جملے دیکھئے رضا اللہ کے کہ قتل ہونے کے بعد وہ کافر اس جنہاں پر ہوگا جہاں تم تھے قتل کرنے کے بعد تم اس جنہاں پر ہوگے جہاں وہ تھا یعنی وہ مسلمان ہو جائے گا تم کافر ہو جاؤ گے صحیح بخالی کتاب المقاضی جل چار حدیث نمبر تین ہدا سات و چارانوے صحیح مسلم کتاب الایمان باب تحریم القدل کافر بعد انقال لا الہ الا اللہ جل دیکھ حدیث نمبر چو پچانوے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور تم نے اسے قتل کر دیا تو وہ تو مسلمان ہوگا تم کافر ہوئے تو اب یہ جو طالبانی کلمہ گوئیوں کو بے تحاشا قتل کر رہی ہیں یہ جو ان کا خون بہایا جا رہا ہے جو ان کو بازاروں میں قتل کیا جا رہا ہے ان کو مسجدوں میں قتل کیا جا رہا ہے یہ صفاق و ظالم درندے یہ صفاق و ظالم درندے اب ان کو اپنے اس عمل کو رسول کی حدیثوں کے آئینے میں دیکھنا چاہیے کہ خود کافر ہو جائیں گے جب کسی کلمہ کو خطل کریں گے وہ ملہ کافر ہوئے ہیں کہ جو کلمہ گوئیوں کو خطل کا فتوہ دیتے ہیں وہ ملہ بھی کافر اور ملہوں کے فتوہوں پر عمل کرنے والے بھی صحیح مخاری کی حدیث کی روح سے صحیح مسلم کی حدیث کی روح سے قلب جواد کے قول پر نہیں کسی شیعہ مولوی کا قول نہیں ہے صحیح مخاری شریف کی حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اگر اس نے ہاتھ بھی کانڈ دیا ہو اصحاب کو قتل بھی کر جگا ہو اس کے بعد بھی اگر کلمہ پڑھ لے تو پھر وہ مسلمان ہے اس کا خون محفوظ ہے اس کی جان محفوظ ہے اس کا مال محفوظ ہے اور جو اسے قتل کر دے تو قتل کرنے والا خود کافر بن جائے گا ایک سلوات بھی بتاؤ اب تم صحیح بخاری کی مان رہے ہو یا یہ بخاری وہ لوگ کی مان رہے ہو جن کو دشمنی اہلِ بیت کا بھی بخار ہے اور دشمنی شیعیت کا بھی بخار ہے لہذا آپ سوچو کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے اور کس طرح سے تمہیں بھوکہ دیا جا رہا ہے اور کس طرح سے وہ خود اسرائیل اور امریکہ کے آل ایکار بن کر مسلمان موجوانوں کو استعمال کر رہے ہیں پیسے ان کو ملتے ہیں ڈالر ان کو ملتے ہیں ڈالتیں ان کو ملتی ہیں تم کو کیا ملا ہے جہنم ملا ہے تم کو بدلے میں وہ جہنم رسید کر رہے ہیں لہذا مسلمانوں تک یہ پیغام پہنچنا چاہیے لیکن کیا کیا جائے کہ یہاں کے اردو اخبار بھی سعودی عرب سے کیونکہ جڑے ہوئے ہیں وہی سے ماشاءاللہ ان کی کمائی ہے لہذا وہ تمام چیزیں نہیں لکھتے ہیں اتنے تو ناہی صاف ہیں کہ ایران نے جب اسرائیل کے اوپر میزائل داغے تو جو طالبانی اخبار تھے انہی نے وہ خبر نہیں لگائی اپنے اخبار میں اپنے اخبار میں وہ خبر نہیں لگائی کہ ایرانی فوج نے اسرائیل کے اوپر میزائل داغے تھے شام سے جس کا دفاع اسرائیلی فوج نہیں کر پائی تھی نہیں کر پائی تھی وہ نہیں اس کو نہیں ارے صاحب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہاں کے اوپر بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ساہی ایران جو ہے وہ اسرائیلی اسرائیل کا حامی ہے تو اسرائیل کا اگر حامی ہے تو بھی اسرائیل کے امبر سائے جا رہے ہیں اور یہ عرب ملک اگر دشمن ہیں تو ایک لفظ اسرائیل کے خلال کونی کہہ رہے ہیں تو ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے اسی طرح سے تو ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا دشمن کون ہے اور ہمارا دوست کون ہے ایک موضوع شروع کیا تھا لیکن وہ پہلے خدبے میں رہ گیا اور آگے نہیں بڑھ سکا وہ ہے دعا دعا کا موضوع وہ انشاءاللہ ہر ایک آج موقع نہیں ہے آج محل نہیں ہے تقریبا تمام ہو چکا ہے وہ انٹرڈکشن اس کا دعا کی موضوع کا ہو چکا ہے بس آج دو تین جملے دعا کے موضوع پرس کرنا ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرے سیانتِ ذات سیانتِ ذات یہ انسان کی جبلت میں ہے یہ اس کے اسٹنکٹ میں ہے وہ اس کی فطرت میں ہے اسی حفاظت کے لیے وہ مضبوط مقان بناتا ہے تاکہ محفوظ رہے اسی اپنی حفاظت کے لیے جنگلوں کو چھوڑ کر اس نے آبادیاں بسائیں تاکہ وہ محفوظ رہے اسی سیانت کے لیے اپنی حفاظت کے لیے وہ اسلحے بناتا ہے کہ اگر دشمن حملہ کرے تو اسلحوں کے ذریعے سے وہ اپنی حفاظت کرے اسی کے ذریعے سے بعض لوگ جو ہیں لوگ بڑے بڑے خاندانوں میں شادیاں کرتے ہیں کہ ان کی سپورٹ ہمیں حاصل ہو جائے ان کی بدد ہمیں حاصل بڑے بڑے قبیلوں میں پتہ میں جانا ہی ہوتا تھا ایک قبیلے مگر شادی ہو گئی تو اگر ان پر حملہ ہوا تو وہ اپنے پر حملہ تصور کرتے تھے لہذا ان کی طرف سے مدد کے لئے آ جاتے تھے لہذا بڑے بڑے قبیلوں میں رشتے دوڑے جاتے تھے تاکہ ان کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم محفوظ رہیں ہماری حفاظت ہوتی رہی لہذا سیانتِ ذات جو ہے سلف پریزرویشن یہ انسان کے انسٹکٹ میں ہے جارہ ہو تو حفاظت کے لئے گرم کپڑے بنایا جاتے ہیں گرمی ہو تو اپنے حفاظت کے لئے ہلکے کپڑے کوئی پتھر آرہا ہو جلدی سے انسان ارادہ نہیں ہوتا اس لئے آپ دیکھیں تووجہ فرمائے جب موک اوپر کوئی پتھر آرہا ہو تو بغیر ارادے کے ہاتھ اُڑ جاتا ہے اپنے چہرے کی حفاظت کے لئے اپنی آنکھوں کی حفاظت کے لئے بغیر ارادہ ہاتھ اُڑ جاتا ہے کہ پتھر جو ہے وہ ہاتھ پر لگ جائے لیکن چہرے پر نہ لگے آنکھوں پر نہ لگے سامدے گھڑا نظر آیا پورا انسان راستہ بدل دیتا ہے کہ کہیں گھڑے میں نہ گر جائیں کہیں پیر میں چوٹ نہ لگ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حفاظتِ ذات یہ انسان کی جبلت میں ہے یہ اس کی اسٹرکٹ میں ہے اب دو طریقے ہیں حفاظت کے توجہ اور حیدر کرنا چاہتا ہوں دو طریقے ہیں حفاظت کے ایک طریقہ یہ ہے کہ خود سے اپنی حفاظت کے انتدام کر لے اسلحہ بنا لے قلعہ بنا لے بڑے بڑے محل بنا لے تاکہ اپنی حفاظت رہے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی طاقتور کی پناہ میں آ جائے کسی طاقتور کی پناہ میں آ جائے کہ اس کے ذریعے سے ہماری حفاظت ہوتی رہے تو دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ کہ خود اپنی حفاظت کے انتدام خود کرے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی مضبوط کسی طاقتور کی پناہ میں آ جائے دعا کسی طاقتور کی پناہ کا نام ہے ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں پالنے والے تو ہماری حفاظت کر پالنے والے تو ہمیں محفوظ رکھ دشمنوں سے بھی محفوظ رکھ دوست نمہ دشمنوں سے بھی محفوظ رکھ قوم کے غداروں سے بھی محفوظ رکھ دین کے غداروں سے بھی محفوظ رکھ زمین فروشوں سے بھی محفوظ رکھ دین فروشوں سے بھی محفوظ رکھ پالنے والے جو اپنی غرص کے لیے جو اپنی غرص کے لیے قوم کا سعودہ کر لیتے ہیں ان سے بھی محفوظ رکھ یہ ہماری دعا ہے اور یہ اللہ کی پناہ میں جہاں پہنچیں گے تو ہماری حفاظت ہوگی اسی پناہ کا نام دعا ہے انشاءاللہ اس موضوع پر آگے بھی گفتگو ہوگی بس اتنا عرض کرنا ہے کہ جو یومر قس کے سلسلے میں بہرحال اجازت نہیں ملی تھی بعد میں کچھ نوجوان بہار سڑک پر گئے تھے جہاں پر انہیں جنڈے انڈے جلائے تھے تو اس فضل ان کو اجازت دے دی تھی تو ہم نے یہ کہہ کیا تھا کہ بھئی اس جمعے کو کوئی احتجاج کیا جائے لیکن کل تمام علماء کی ہم نے میٹنگ کی جس میں تقریباً پچیس تیس علماء سختنوں کے شامل ہوئے تھے ان کے سب کے نام اخبار مشہدہ بھی گئے آج مجھے اخبار دیکھنی پایا تو سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ابھی ذرا سے گفتگو ایک بار اور حکومت سے کر لی جائے اتنا میں حجت کر لیا جائے اس کے بعد ایک بڑے پیمانے پر اگر خدا نخواستہ وفتگو ناکام ہو جاتی ہے تو کسی بڑے پیمانے پر احتجاج کا جو ہے وہ انتظام کیا جائے کیونکہ ہمارے وقاف اسی طرح سے لٹ رہے ہیں جس طرح سے پہلے لٹ رہے تھے بیمانیاں اسی طرح سے ہو رہی ہیں جیسے پہلے ہو رہی تھیں حسین آباد کے وقت میں وہی بیمانیاں ہیں کہ بڑے بڑے مول بنے رہے ہیں ایک پیسہ نہ وقاف تک پہنچ رہا ہے نشیوں تک پہنچ رہا ہے سب افسران ڈکار رہے ہیں مال ہمارا تو اندیں ان کی بھر رہی ہیں مال ہمارا صحتیں ان کی بن رہی ہیں ہمارا مال بلنوچ فرمارے ہیں اور مشکل یہ ہے کہ کوئی آباد اٹھانے والا نہیں ہے ڈی ایم کی خوش آمد کرنے والے تو سب ہی مل جائیں گے لیکن اس کے خلاف آوات بلند کرنے والا کی حمد نہیں ہے کیا کیا جائے محکیلے یہ ہمارے جو چند ساتھی ہیں وہ کہاں تک لڑیں کہاں تک لڑیں سارے بعض مقدمیں قائم ہوتے ہیں یہی کم وقت جو ابھی کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں بولنے ہیں کچھ نہیں بولنے ہیں ارے صاحب خاموش ہے کچھ نہیں بولنے ہیں ابھی کسی احتجاج کا اعلان کیا جائے تو ابھی یہ کہیں گا ارے دیکھیں سڑکو بولی آئے امام کو ارے دیکھیں کٹوا دیں گے پٹوا دیں گے جہل سب لوگ چلے جائیں گے تو یہ بڑے مردوس و خبیص ہے ان کی کوئی ان کو پہلو میں چہن نہیں کسی پہلو چہن نہیں کسی پہلو چہن نہیں یہ خاموش رہے تب بھی اپنی بگ بگ جاری رکھیں گے کوئی تحریک کا اعلان ہو تب بھی اپنی بگ بگ جاری رکھیں گے لہٰذا ان کی باتوں میں نہ آئیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم کے لئے کیا چیز مفید ہے بار بار بھرپور اعلان پہلے بھی اعلان آج بھی اعلان مسجد سے بھی اعلان مسجد سے بھی اعلان مسجد کے ممبر سے بھی اعلان کہ ہم کسی پارٹی کے وفادار نہیں ہیں ہم اپنے دین کے وفادار ہیں اللہ کے وفادار ہیں محمد و آل محمد کے وفادار ہیں اور اپنی قوم کے مفادات کے وفادار ہیں تمام علماء کا فیصلہ یہی تھا لہذا اسی سلسلے میں یہ آگے پھر پریس کانفرنس ہوگی دیگر علماء کو بھی ہم باہر کے لوگوں کو دعوت دیں گے اس کے بعد انشاءاللہ کے سورے پیمانی اگر خدا نہ خاصتہ مسئلہ حل نہیں ہوا تب کی بات ہے جب باتچیت کامیاب ہو گئی تو ٹھیک ہے نہیں اگر نہیں حل ہوا اور وہی حال رہا جو سپا کے زمانے میں تھا وہی حال رہا جو اور پارٹی کے زمانے میں تھا تو پھر مجبورا ہم کو کوئی قدم اٹھانا پڑے گا قوم نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے وہ جو پرانے مولوی انہیں نے کبھی پہلے ساتھ دیا تھا نہ ہم ساتھ دیں گے ہمارے جو قوم کے ہمارے دوست ہیں انہیں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا انہیں نے ہمیشہ ہمارے لئے ہمارے ساتھ ساتھ چانہ بچانہ رہے قوم کے لئے قربانیاں دیں ہمارے محمد میاں آب جی صاحب ان کو بچارے کے لاتھیاں پڑیں ہمارے مولانا رضا حسین صاحب ان کو لاتھیاں کھانا پڑیں ہمارے مولانا حبیب حیدر صاحب ان کو لاتھیاں کھانا پڑیں اس کے علاوہ ہمارے ایک مومن شہید بھی ہو گیا جو مولوی گھر میں بیٹھے حلوے مانٹے نوش فرما رہے ہیں وہ اسی طرح تو نوش فرماتے رہیں گے اور ہمیں لاتکیاں کھانا ہے ہم لاتکیاں کھاتے رہیں گے جو ہمارا کام ہے وہ ہم انجام دیتے رہیں گے جو ان کا کام ہے وہ انجام دیتے رہیں گے لہذا ابھی چند چند دنوں کی اور آپ کا انتظار ہے دعا یہی کہ پالنے والے ہمارے مسائل موجودہ حکومت میں اور حکومت جو ہے وہ ہمارے مسائل کو حل کرنے میں دلچسپی لے اور جو بیمان ہیں جو دغاباز ہیں اور جو عقاف کو بیچ رہے ہیں جو عقافوں بیمانیاں کر رہے ہیں وہ جو ان کا باقی جہاں یعنی جیل وہاں وہ پہنچ جائیں یہی ہمارا مقصد ہے ان کو ان کے کھیے کی سزا ملے انشاءاللہ ان کے ان کو کرتوتوں کی سزا ملے انشاءاللہ یہی ہمارا مقصد ہے اور اس سلسلے میں ہم امام زمانہ اللہ تعالی مدد کے طلبگار ہیں اللہ تعالی مدد کے طلبگار ہیں اس کی مدد انشاءاللہ شامل ہار رہی تو انشاءاللہ ان سب کو شکرت ہوگی ذلت اور رسوائی ہوگی اور انشاءاللہ فتح حق کی ہوگی فتح احساس کی ہوگی ظلم کو شکرت ہوگی مظلوموں کو انشاءاللہ فتح حاصل ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الوثان لفی الخسر اللہ الذین آمنوا عن صالحات وتباو صوب الحق وتباو صوب السبت اللہ 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 علیم و جعفر بن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی بن موسیٰ و محمد بن علی و علی بن محمد والحسن من علی اللہ صلوات والسلام اللہ 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 مولانا صاحب الزمان موسیقی